چند نماز پڑھ لینے کے بعد صدق و خیرات کرنے کے بعد حج و عمرہ کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد اگر ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں اور خود کو بہت کچھ سمجھیں تو ہم سے بڑا نادان دنیا میں کوئی نہیں ہے حضرت بایزید قستامی رحمت اللہ تعالیٰ ولی کامل دریا کے کنارے تشریف فرماتے ہیں ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا کہ اس کے قریب ایک عورت بیٹھی اور ایک بوٹل پڑھی ہوئی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کیا یہ شخص بھی مجھ سے اچھا ہے کیا خیال آیا ایسا شخص جو بوٹل عورت دریا کا کنارہ اور یہ بیٹھا ہوا ہے کیا یہ بھی مجھ سے اچھا ہے ابھی یہ خیال ذہن میں آیا اتنے میں سامنے ایک کشتی آ رہی تھی وہ کشتی اُلٹ گئی اور اس میں جو چھے لوگ تھے وہ دریا کے در گر گئی یہ شخص عورت کو چھوڑتا ہے بوٹل کو چھوڑتا ہے بھاگتا ہے کچھ جاتا ہے دریا میں اور چھے اچھے کو بچا کے لے کر گیا اچھے کو بچا کے لے کر گیا اور پھر کنارے پہ آکے کہتا ہے بایزید ایک کو تو بچا لیتا ہے ایک کو تو بچا لیتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے بایزید سنو یہ عورت ہے نا میری ماں ہے اور یہ بوٹل جو ہے یہ پانی کے خبردار کسی کے بارے میں غلط کو مان مت کرتا ہے تو بایزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری سیچویشن ایسی ہوئی کہ مجھے کوئی مجھ سے برا دنیا میں کوئی نظری نہیں آ رہا تھا تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا بایزید یہ تو بتاؤ تم اچھے ہو یا یہ پتہ اچھا ہے تو بایزید نے کہا سنو اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں اچھاؤں ورنہ یہ پتہ اچھا ہے آپ ذرا سوچیں غور کریں اور اسی لئے قرآن نے کہا پوری سندگی تم عبادت کرو ریاضت کرو خبردار کامیاب نہ سمجھنا اس وقت تک جب تک کہ تمہارا قدم جنت میں نہ پڑ جائے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کرو موسیقی موسیقی